امانوان سکون کے ساتھ لوگوں نے ادا کیا عید الازحہ بقرید کی نماز دربنگا مسلم سامدائی کا عید کے بعد سب سے بڑا دوسرا پرب عید الازحہ بقرید مانا جاتا ہے لوگ خوشی خوشی اسے ملجل کر مناتے ہیں بقرید پر صبح صوری تیار ہو کر سب سے پہلے عید گاہوں میں مسجدوں میں نماز بقرید ادا کرتے ہیں اس کے بعد لوگ چانوروں کی قروانی کرتے ہیں بقرید پر نماز سے پروہ بارش ہونے کی قارن کئی کچھ جگہ کھلے میں یا عید گاہ کی جگہ لوگوں نے مسجدوں میں نماز عید الازحہ ادا کی پیش اس روک سے بچوں کے چہرے پر بقرید کی خوشید چھلک رہے تھے سبھی نماز کے ختم ہونے کے بعد ایک گجرے سے گلے لگ کر ایک بقرید کی مبارک بات دیا وہی کچھ لوگوں نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے اس بار بقرید کا پروہ منایا ہے اور اگر بقرید کیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں کیسے منانا چاہیے یہ ساری باتیں بتایا انہوں نے بتایا کہ تین دن تک صرف جانوروں کی قروانی دینی کا ہی پروہ بقرید نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے اندر کی بڑائیوں اور ناستمچی نفرت جلن اصد جیسی بڑائیوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے قربانی دینے کا نام بقرید ہوتا ہے ہمیں چاہیے اپنے ملک اور سماس کے لئے اچھے کاموں کو کرنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی اصد قربانی کا مقصد ہوتا ہے ادھر لہرے سرائے سید باکر گنج جامعہ مسجد اسماعیل گنج عید کا دربانگا ٹاور چوک جامعہ مسجد کلا گھاٹ شاہی جامعہ مسجد دنڈوما جامعہ مسجد کرمگنج بڑی مسجد چھوٹی کاسی پڑا کرمگنج مسجد بی بی والایت مسجد فانکا سمرکندیا سب سے پہلے میری طرف سے تمام لوگوں کو اید اعظہ کی بہت بہت مبارک بادی یہ ایک قربانی کا تیوہار ہے آج اید اعظہ ہے جسے بقرید کے نام سے جانا جاتا ہے اس موقع پہ لوگ قربانی دیتے ہیں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے اور آج کے دن رحمت بھی برسی ہے بارس کے سکل میں تو سبھی لوگوں نے مسجدوں کے اندر میں نماز ادا کیا اور پھر اس کے بعد آ کر جانوروں کی قربانی کر اسے دوست و احباب یہ اتیوار اس لیے بھی مہتے پورن ہے کہ حج کی ادائیگی اسے جلہجے میں ہوتی ہے اب پوری دنیا کے مسلمان مکہ جا کر کے اپنے حج کی ادائیگی کرتے ہیں پورے بسو میں سانتی ہو امن ہو بھائچارہ ہو سدھاونا ہو اسی کے لیے بکر ایٹ کے موقع پر اسور کے پرتنے سمنپن ہو کر سزدہ کیا جاتا ہے دعائیں کی جاتی ہے اید الحضہ کے مبارک موقع پر پورے دربانگا واسیوں کو میں اید الحضہ کی ہر دکھ ہر دکھ سب کامنا ہے اور مبارک بات دیتا ہوں آج چونکہ موسم نے کروٹ لی لوگ گرمی سے پریشان تھے اللہ نے اپنی بارش کی رحمت عطا فرمائی ہر جگہ رمجم نمجم بارش کے بیچ میں مسجد اور اید گاہوں میں ہم لوگوں نے نماز ادا کیا بخرید یہ بہت ہی مقدس مسلمانوں کا تیواروں میں سے ایک ہے کیا ہے بخرید بخرید یہ ایک ایسا اہم فرض ہے مسلمانوں کے لیے جو صاحب نساب ہیں جن کے پاس اللہ نے دولت دیا ہے اس کو قربانی کرنا ہے یہ سنت ابراہیم ہی ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ قربانی کیجئے تو اس نے جانوار کا قربانی کیجئے اس نیوز کے پرائیو جک ہے میم صاحب لیڈیز ویر ایڈریس سیڈی سینٹر نیر لی شورو سباس چوک دربنگا موسیقا